کیا آج آپ کو ایک ایسے ہیلمٹ کے بارے میں بتاؤں کہ اگر آپ نے وہ ہیلمٹ نہیں پینا تو آپ کا بائک سٹارٹ نہیں ہوگا ایک ایسا ہیلمٹ جو انسانوں سے زیادہ پولیس کی مدد کرتا ہے ایک ایسا ہیلمٹ جو آپ کے بچوں کی اور آپ کی اوور سپیڈنگ تو روکتا ہے اس کے لئے ہم نے ہیلمٹ جو ہے وہ مست ویر کر دی ہے کہ جب تک آپ ہیلمٹ نہیں پینے گے تو آپ کا موٹر بائک کی سٹارٹ نہیں ہوگا تو اگر آپ نے ہیلمٹ پینا ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس میں اطلاع دے گا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایمرجنسی سیچویشن میں بھی ہم نے ایک بٹن لگا کے دیا ہوا ہے بائک پہ جس کو پریس کرنے سے آپ کی گھر اطلاع چلی جاتی ہے کہ آپ کسی حادثے کا شکار ہو ہیں یا کسی ہتناک سیچویشن میں ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ویلنگ کرتا ہے نا تو والدین کو اطلاع چلی جائے گی کہ یہ اس جگہ پہ اس لوکیشن پہ ویلنگ کی ہے اور اگر اوور سپیڈنگ کرتا ہے تو اس کی بھی اطلاع اسی ٹائم پہ چلی جائے گی اگر والدین بائک بند کرنا چاہے تو وہ بائک بھی بند کر سکتے ہیں پریس اس کی ٹین تھاؤزرڈ ابھی ہم دے رہے ہیں کمپنیز کو آپ کو نہیں لگتا یہ بہت زیادہ ہے آپ نے خود فیچرز گنوائے ہیں اتنے فیچرز کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت کام ہے اسلام علیکم ناظرین پاکستان ایکسپریس کے ساتھ میں ہوں اویسلی کیا آج آپ کو ایک ایسے ہیلمٹ کے بارے میں بتاؤں کہ اگر آپ نے وہ ہیلمٹ نہیں پینا تو آپ کا بائک سٹارٹ نہیں ہوگا ایک ایسا ہیلمٹ جو انسانوں سے زیادہ پولیس کی مدد کرتا ہے ایک ایسا ہیلمٹ جو آپ کے بچوں کی اور آپ کی آور سپیڈنگ کو روکتا ہے ایک ایسا ہیلمٹ جو آپ کو ویلنگ کرنے سے منع کرتا ہے ایک ایسا ہیلمٹ اگر چور آپ کا موبائل چوری کر کے لے گیا تو یہ ایسا ہیلمٹ ہے جو پولیس کی مدد کرے گا اتنے زیادہ فیچرز ہیں یہ کیا کمال ہو گیا ہے انجینئر محمد عمر اور انجینئر محمد محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کمال کر دیا اور اس ہیلمٹ کی پرائس کیا ہے اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کیا کمال کر دیا آپ نے کیا نئی چیز اجاد کر دی ہے اور اس ہیلمٹ میں اور عام ہیلمٹ میں فرق کیا ہے اس ہیلمٹ اور عام ہیلمٹ میں بہت فرق ہے سب سے پہلے تو کیونکہ میجر ایشوز دیکھیں ہیں بائیک یوزرز کے سب سے پہلے سیفٹی پھر سیکیورٹی تو سیفٹی سے ریلیٹڈ جب ہم نے کام کرنا سٹارٹ کیا تو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہے وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا ہیڈ انجریز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیٹس ہو جاتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا تو اس کے لئے ہم نے ہیلمٹ جو ہے وہ مست ویئر کر دی ہے کہ جب تک آپ ہیلمٹ نہیں پہنیں گے تو آپ کا موٹر بائی کی سٹارٹ نہیں ہوگا آپ نے اس ہیلمٹ کا نام کیا رکھا ہے سمارٹ ہیلمٹ اچھا انجینئر محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس کے کی فیچرز کیا ہے جو کہ اس کو باقی ہیلمٹ سے ممتاز کرتا ہے اچھا سب سے پہلے تو ایک فیچر عمر نے بتایا ہے یہ کہ یہ مست ویئرنگ ہیلمٹ ہے نیکس اس کا فیچر ہے کہ خدا نہ خاصتہ آپ نے یہ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے گھر میں آپ کی اطلاع پہنچائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ آپ کا کس جگہ پہ آپ کے ساتھ حادثہ پیش آئے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ہیلمٹ دو چیزوں کو کور کر رہا ہے سیفٹی بھی اور سیکیورٹی بھی سیفٹی میں آپ کا آ جاتا ہے کہ ایک تو آپ کی اس انداز میں سیفٹی ہو رہی ہے کہ آپ ہیلمٹ نہیں پہنے گے تو آپ کا بائک نہیں سٹارٹ ہوگا تو اگر آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس میں اطلاع دے گا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایمرجنسی سیچویشن میں بھی ہم نے ایک بٹن لگا کے دیا ہوا ہے بائک پہ جس کو پریس کرنے سے آپ کی گھر اطلاع چلی جاتی ہے کہ آپ کسی حادثے کا شکار ہو ہیں یا کسی خطا ناک سیچویشن میں ہیں اور اس میں آپ کا موبائل بھی ٹریک ہو سکتا ہے اس طرح ہمارے پاس آور سپیڈنگ کے بھی فیچرز ہیں جمال شاہ کا ایک ڈائلوگ بہت مشہور ہوا تھا جو لوگ پی ٹی وی کا ڈراما دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ ایک بٹن دباؤ سیکڑو اڑاؤ لیکن محمد عمر نے ایک ایسا ہیلمٹ بنا دیا ایک ایسا بٹن ہے کہ ایک بٹن دباؤ سیکڑو جانے بچاؤ یہ بتائیے کہ وہ بٹن کس طرح کام کرتا ہے کہ ہم کب وہ بٹن پریس کریں تو ہماری زندگی محفوظ ہوگی دیکھیں آپ جب بھی کوئی ایمرجنسی سیچویشن دیکھیں آپ مطلب کہ دیکھیں کہ کوئی جو ہے نا آپ کے جانی نقصان پہنچا سکتا ہے یا مالی نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس سیچویشن میں آپ اس بٹن کو جیسے ہی پریس کریں گے تو آپ کو ان دا کیس آف ایمرجنسی جو بھی آپ نے اپنی اس کے ساتھ موبائل ایپ بھی ہے کہ جس کے اوپر آپ سارا ڈیٹا انٹر کرتے ہیں آپ ایمرجنسی نمبر جو ہے اس میں انٹر کرتے ہیں کہ ان دا کیس آف ایمرجنسی آپ اس کو بلا سکیں اس کو لوکیشن چلی جائے گی وہ سارا جو ہے نا سیٹ اپ ہے تو آپ جیسے ہی وہ ایمرجنسی بٹن پریس کرتے ہیں تو سیم لوکیشن اس ایمرجنسی کونٹیکٹ نمبر پر چلی جاتی ہے لائیو لوکیشن کے ساتھ وہ جیسے ہی اس لائیو لوکیشن کو ایس ایم ایس میں کلک کرتے ہیں تو وہ same location میں پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا help out کر سکتے ہیں یعنی کہ جیسے ہم map پہ وہ track کرتے ہیں تو اس طرح ہم track بھی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں محسن بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو application ہے اس میں numbers کتنے add on کر سکتے ہیں اور یہ جو application ہے یہ بھی اسی طرح easy to use ہے یا مشکل ہے ہماری جو application ہے وہ بہت آسانی سے استعمال کی جا سکتے ہیں آپ کے پاس ابھی دو number add کرنے کا option ہے آپ اپنے ایسے numbers ڈال سکتے ہیں اطلاع جانی ہے جن والدین کو یہ tension ہوتی ہے کہ ان کا بچہ آور سپیڈنگ کرتا ہے یا wheeling کرتا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک نیا feature بھی ابھی متعارف کر آیا ہے جو کہ ہے wheeling protection کا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا wheeling کرتا ہے نا تو والدین کو اطلاع چلی جائے گی کہ یہ اس جگہ پہ اس location پہ wheeling کی ہے اور اگر آور سپیڈنگ کرتا ہے تو اس کی بھی اطلاع اسی ٹائم پہ چلی جائے گی even وہ چاہیں تو وہ بائک بھی بند کر سکتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا آور سپیڈنگ کر رہا ہے یا wheeling کر رہا ہے اگر والدین بائک بند کرنا چاہیں تو وہ بائک بھی بند کر سکتے ہیں تو یہ بھی بائک جو بند ہے وہ گاڑی کی طرح جھٹکے کے ساتھ بند ہوگی کہ جگہ پہ سٹاپ ہو جائے گی آستہ 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 رک جائے گی اس کے بعد یہ start ہی نہیں ہوگا نہیں وہ اس میں تو ایک تو یہ چیز ہے نا چلتا ہوا بائک بند کرنا وہ ویسے بند کر دیں جب ایک ہمارے پاس آتا ہے آپشن آتا ہے کہ ان نے کسی کا بائک کھڑا کیا اور وہاں آپ اس کو شرڈ ڈاؤن کر دیں وہ واپس آن نہیں ہوگا پہلے تو ان کے کان کھنچے جو بھی والدین ہیں اپنے بیٹے کے کان کھنچے تم کیوں wheeling کر رہے ہو یا آور سپیڈنگ کیوں کر رہے ہو چلتا ہوا بائک بھی رک سکتا ہے لیکن وہ روکنا چاہتے کہ وہ سیفٹی میں نہیں آتا کہ روڈ پہ چلتا ہوا بائک بند کرنا اچھا تو یہ اتنے زیادہ فیچرز ہیں تو آپ نے کہا کہ پولیس کی بھی مدد کر سکتا ہے تو ہم نے ایک اضافہ کیا تھا کہ موبائل کو چوری کر کے لے گئے آپ کا جس کے اندر آپ کی اپلیکشن وہ آپ نے انسٹال کی بھی ہے وہ موبائل کیسے ٹریک کیا جا سکتے ہیں آپ موبائل کی چوری بھی اس سے رکی جا سکتی ہے مطلب بلکل رکی جا سکتی ہے اچھا اس میں ہمارے پاس دو ایسے فیچرز ہیں جس سے موبائل کی چوری رکی جا سکتی ہے بائک کی چوری بھی رکی جا سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ بائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے کسی نے موبائل گھشنی کی آپ بائک گھشنی کوشش کی ہے آپ بائک پہ جو لگا ہوا ہمارا ایک ہون کے ساتھ ایک بٹن لگا آتا ہے اس کو پریس کر دیں اور آپ اپنا موبائل ان کے حوالے کر دیں اچھا آپ نے مجھے یہ بتائیں آئیڈیا کہاں سے آیا تھا آئیڈیا آپ جب ہمارے تک پہنچے ہیں تو آپ نے جی ٹی روڈ پہ صورتحال دیکھی ہوگی تو یہی صورتحال ہے کہ اتنا جو ہے نا ٹریفک والا روڈ ہے ڈیمپ پر چل رہے ہیں ہیوی ٹریفک چل رہی ہے اور بائک پہ چل رہے ہیں اور بائک جو چل رہے ہیں انہوں نے ہیلمٹس نہیں پہنے ہوئے اور یہاں پہ وعدداتیں بھی بہت ہوتی ہیں چوری ڈکیٹی کی اور اس طرح کی بہت ساری سیچویشن منتی ہے تو کیونکہ ہم جس ایریا میں رہ رہے ہیں اس کی اتنی میجر پرابلم ہے تو ہم نے پھر یہی سے جو ہے نا آغاز کیا یہاں پہ اس کو ریزولف کیا تاکہ جو ہے نا ہم کم از کم بائک یوزر ہمارے کنٹری میں سب سے زیادہ ہیں تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے پریفرنس اس پرابلم کو دی اور اس کو ریزولف کیا اچھا یہ کوئی آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا حدثہ ہوا بائک چوری کا موبائل چوری کا جس سے کہا یار نہیں اگر میرے ساتھ ہو گیا تو کل کسی کے ساتھ یہ نہ ہو یا کسی کو دیکھ کے کسی دوست کو دیکھ کے آپ نے کہا یار اس کے ساتھ ہوا کل یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو میں اس کا کوحل نکالوں دیکھیں ایک حادثہ نے بہت سارے حادثات ایسے ہوئے ہیں کہ آئے دن یہاں پہ ہمارے جو ہے نا سارے دوست یہا رہا ہے ٹھیک ہے تو ہر کسی کے ساتھ بہت ساروں کے ساتھ جو ہے نا کبھی بائک چوری ہو رہی ہے کبھی بائک جو ہے نا سنیچرز آئے ہیں موبائل چوری کر لیتے ہیں اور اس سچویشن میں وہ اپنے کسی جو ہے نا امرجنسی کونٹیکٹ میں کسی کو بلا نہیں سکتے اور پھر کئی لوگوں نے ہیلمٹ نہیں پینا ہوتا تو اس کی وجہ سے ہیڈ انجری ہوتی ہے اور میرے اپنے ریلیٹیز میں اس طرح کا ایک معاملہ ہوا ہے تو یہ جب تک آپ کے سامنے ایشوز نہیں آتے تو آپ ان کو ریسولف کرنے کے لیے ایفرش نہیں کر سکتے میں جانتا ہوں کہ آپ سب متجسس ہیں کہ کب اس کی قیمت بتائی جائے گی اور کیسے ہم اس کو بائے کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی یہ بتائیے کتنی ٹیم ہے یہاں پہ کتنے لوگ ہیں کتنے لوگوں نے مل کے اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کیا انسٹال کیا اور یہاں پہ لے کے آئے ہیں میجر ٹیم کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ انجینئر موسیٰن علی صاحب اور میں لیڈ کر رہا ہوں اور ہمارے پاس انجینئرز ہیں ہمارے پوری نائن انجینئرز کی ٹیم ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا پروڈکس پہ پروڈکس پہ کام کر رہے ہیں یعنی کہ یہ کوئی اور دھماکہ کرنے جا رہے ہیں بالکل جلد انشاءاللہ ایک اور دھماکہ بھی کرنے جا رہے ہیں ایک نہیں بہت سارے دھماکے کرنے جا رہے ہیں چلے آخر میں کوئی ایسا میسیج دے دیں ان لوگوں کے لیے کہ جو مایوس ہو جاتے ہیں یا ہر پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کیا آپ کو کوئی باہر سے آفر آئی ہیں کیا آپ کو کوئی باہر بلایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ آ جائیں یہاں پہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں نہیں فیلحال تو ہمیں ایسی کوئی آفر نہیں آئی کہ باہر بلانے والی اور نہ ہی ہم انٹرسٹڈ ہیں فیلحال ایسی کوئی آفر کو اویل کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارا جو کام ہے ہم پاکستان میں ہی کام کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے لیے ہی کام کرنا چاہتے ہیں اچھا یود کو میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے سکل سیٹس کو بڑھائیں ڈیپینڈنٹ نہ رہیں جوبز ڈونڈنے میں آپ اپنے لیے بھی جوب خود ہی بنانے کے لیے آپ اپنا سٹارٹ اپ کریں اور اپنے ساتھ اپنے جیسے ہی اور انجینئرز کو ملائیں اور مل کے کام سٹارٹ کریں ہم نے بھی ایسا سٹارٹ کیا تھا میں نے اور عمر نے جب سٹارٹ کیا تھا ہم دو تھے پھر دو سے تین ہوئے اور اب الحمدللہ ہمارے ساتھ نو اور انجینئرز ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اچھا آخری سوال اور سب سے امپورٹنٹ جو ہمیں یہاں پہ کھینچ کلایا اس چیز کی قیمت کتنی ہے یہ ہیلمٹ کہاں سے خریدا جا سکتا ہے اور اب تک کتنے ڈلیور کیے اور کیا عام لوگوں کے لیے ابھی یہ رسائی ممکن ہو سکیے سب سے آخری سوال کا سب سے پہلے جواب دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد رسائی ہوگی اس کی عام مارکیٹ میں کیونکہ ہمارے پاس پروڈیکشن لیول اتنا نہیں ہے تو اسی کے ساتھ وہ حکومت سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری جو ہے نا ہیلمٹ جتنی ہو سکے کریں کیونکہ ابھی تک حکومت کی طرف سے ہمارے پاس کوئی بھی اس طرح کی ہیلپ نہیں پہنچی پرائیس پرائیس اس کی ٹین تھاؤزرڈ ابھی ہم دے رہے ہیں کمپنیز کو آپ کو نہیں لگتا ہے یہ بہت زیادہ آپ نے خود فیچرز گنوائے ہیں اتنے فیچرز کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت کام ہے چلیں جی ناظرین آپ کو ایک ایسا ہیلمٹ دکھایا جو کہ میڈ ان پاکستان ہے پاکستان کے دو بیٹوں نے بنایا ہے اور یہ ایک اور ایک مت گنے یہ ایک اور ایک گیارہ کی ٹیم ہے جنہوں نے پاکستان میں انقلاب برپا کر دی ہے اب تو کیونکہ بڑے شہروں میں بائیکی آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ سب سے بہترین پروڈکٹ ہے ایک دفعہ دس ہزار رویہ لگا دیں اور عمر سے رابطہ کریں محسن صاحب سے رابطہ کریں آپ کے لیے ایسی ایسی پروڈکٹ آنے والی ہیں پاکستان ایکسپریس آپ کو اگین یہاں پہ ہم بھی آئیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں ابھی وہ راز ہے جلد راز پاکستان ایکسپریس پہ ایکسپلور ہوگا اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ